ہائے دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہر روج اچھی اچھی اور نئے نئے بیڈیو لانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ بیڈیو کو پوری دیکھیں یعنی لاستک بیڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ جانکاری اور کچھ سمجھ حاصل ہو سکے دوستو میرا ویڈیو صرف جانکاری کے لیے ہوتا ہے میرا ویڈیو صرف ایجوکیسنل ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ جانکاری تک ہی سمجھ رکھیں کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی دوائی خود سے نہ لے بلکہ اپنے نزدی کی ڈاکٹر بید و حکیم کی صلاح و مسوارہ سے ہی میڈیسن کا یوج کیا جائے تو بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو میڈیسن جو دوائی آپ کو فائدہ کر سکتا ہے وہی میڈیسن وہی دوائی آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی اور سچی جانکاری مل سکے میرا ویڈیو ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو لوگ صحت سے جری ہوئی جانکاری رکھنا پسند کرتے ہیں میڈیسن سے جری ہوئی جانکاری رکھنا پسند کرتے ہیں دوستو آج ہم لوگ جانیں گے اسٹیپ اپ بریشٹ وائل کے بارے میں دوستو یہ اسٹیپ اپ بریشٹ وائل جو ہے محلاؤں کے لئے ہے یہ لڑکیوں کے لئے ہے یہ عورتوں کے لئے ہے کیونکہ میں ہر ایک پرکار کا ہر ایک ٹوپک کے بارے میں ہر ایک بیماری کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں اسی طرح محلاؤں کے بارے میں بھی ویڈیو بناتا ہوں پروشوں کے یہ انسکتی کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں ہر ایک بیماری کے بارے میں میرے چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گا آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اسٹیپ اب بریسٹ وائل کیا فائدہ کرتا ہے اس کی بینیفائٹ کیا ہے اور اس کا لاپ کیا ہے اسی کے بارے میں آج ہم لوگ جانکاری حاصل کریں گے دوستو سب سے پہلے جو ہے اس کا فائدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی لرکی ہے اور اس کے بریسٹ کا سائج بہت ہی چھوٹا ہے یا کوئی لرکی تھی لیکن ابھی جو ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد بھی اس کا بریسٹ یعنی اسٹن کا سائج جو ہے بلکل ہی چھوٹا ہے جس سے اس کے پتی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور اس لرکی اس مائلاؤں کو بھی اچھا نہیں لگتا بریسٹ کے سائج یعنی اسٹن کے سائج چھوٹے ہونے کے قرن اور دونوں چاہتے ہیں کہ اگر تھوڑا برا ہوتا سوڑول ہوتا تو پھر جو ہے دیکھنے میں سندرتا دکھائی دیتا تو پھر اس کو جو ہے آند محسوس ہوتا یا خوشی ہوتی تو دوستو اس کے لئے جو ہے سائج برانے کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے بعد دوستو شادی کے بعد یا پھر شادی سے پہلے بریسٹ دھیلا ڈھالا ہو جانا دوستو بہت ساری محلاؤں کا بھی جو ہے بریسٹ یعنی اسٹن جو ہے ڈھیلا ڈھالا ہو جاتے ہیں جس کے قارن جو ہے سندرتا میں کمی آ جاتی ہے اور اکرشت نہیں ہوتا دیکھنے میں بلکل مجا نہیں آتا یا پھر جو ہے سندر نہیں دکھائی دیتا چاہے شادی سے پہلے ہو چاہے شادی کے بعد ہو تو دوستو اس میں بھی بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اور اس کو مجبوطی کے ساتھ ایک جگہ بنائے رکھنے میں بہت اچھا مدد کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو بریسٹ لمبا ہو جانا اور راؤنڈ نہ ہونا دوستو بہت ساری محلائیں بہت ساری لڑکیوں کے اندر دیکھے گئے ہیں بریسٹ یعنی اسٹن بلکل لمبا ہو جاتے ہیں اور جس کے قارن جو ہے اس میں سندرتا نہیں دکھائی جاتا اس میں خوبصورتی دکھائی نہیں دیتا بلکہ اس کو جو چیز راؤنڈ سیب میں رہے گولائی پن رہے جس کے اندر وہ جو ہے دیکھنے میں زیادہ سندرتا دکھائی دیتا ہے اور اس میں جو ہے آکرشت زیادہ ہوتے ہیں تو دوستو اس کے لئے بھی بہت اچھا کہیں نہ کہیں فائدہ کر سکتا ہے کہ راؤنڈ بنانے میں مدد کر سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو بریسٹ کاندھے کی طرف ٹل جانا دوستو بہت ساری مہلائیں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہے کہ جن کی بریسٹ جن کی اسٹن جو ہے کاندھے کی طرف ہو جاتی ہے اور سینے کے بیچ میں نہیں رہتا یعنی سائیڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینے کے بیچ میں آئے تو اس سے مساج کر کے جو ہے سینے کے بیچ میں لائے جا سکتا ہے اور اچھا لک دیکھنے میں لائے جا سکتا ہے اور لک بھی دیا جا سکتا ہے اور دوستو اور بریسٹ سمندھی سمسیاں تمام سمسیاں کو جو ہے دور کرتا ہے بریسٹ سمندھی جتنے بھی سمسیاں ہیں چھوٹے بڑے ڈھیلے ڈھالے اس سے ساری سمسیاں کو جو ہے دور کرنے میں بہت ہی اچھا مدد کرتا ہے دور کرتا ہے استعمال اور سبھی کارانوں کے لیے جو ہے جیادہ تر جو ہے بریسٹ کے سائج برہنے کے لیے جو ہے استن کے سائج برہنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہی تھی کچھ جانکاری اور فائدے کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو جانکاری دینے کی کوشش کی لیکن آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ جہاں سے لیں اس سے آپ لوگ جو ہے جسکس کر کے ہی لیں کہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں میرا سب سے اچھی صلاح ہے کہ آپ ڈاکٹر کے صلاح سے ہی لیں کیونکہ کہیں انفیکسن یا ریاکسن دیکھنے میں مل بھی سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک میڈیسن جیسا ہے دوستو سائج ایفیکٹ کی بات کی جائے تو دوستو سائج ایفیکٹ کے بارے میں مجھے کسی بھی پرکار کا جو ہے جانکاری حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ نیٹ پر تھا اور نیٹ پر رہنے کے قارن بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھا بھی ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ اس کے بارے میں جانکاری دیں تو میں نے جانکاری دینے کی کوشش کی استعمال کرنے کی بات کی جائے دوستو تو استعمال جو ہے آپ جہاں سے لیں گے وہاں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کس پرکار جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو آپ اگر ڈاکٹر سے لے چکے ہیں اور آپ اگر بھول چکے ہیں کہ استعمال کس طریقے کرنا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بتا دیں گے دوستو آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اور میری جانکاری اور میرا انفرمیسن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹی کو دبا دے تاکہ نئے نئے اور اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے